ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آر ایز ڈا شٹائر اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے میں ایسے ہی لیٹس اپڈیڈ ایڈیٹنگ سے ریلیٹیو لاتا رہتا ہوں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لیٹس تک ضرور دیکھئے گا اینڈ چلیے ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں لیٹس تو ایٹ سو گائز اگر آپ کو ایڈیٹنگ میں انٹرسٹ ہوگا تو آپ انسٹرگام ضرور یوز کرتے ہوں گے اگر آپ یوز نہیں کرتے تو آپ کو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایک اکاؤنٹ بنانا ہے ایک اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو وہاں پر سیون ڈیز اپنی پوشٹ کو اپلوڈ کرنا ہے جو کی آپ کو اپنا بیسٹ ایڈیٹنگ دکھانا ہے وہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو ایک ڈیلی پوشٹ دینا ہوگا انسٹرگام پر اگر آپ نہیں دے پاتے ہیں تو آپ کو دو دن میں ایک پوشٹ دینا ہوگا دو دن میں پوشٹ دینے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا ایک تو آپ کو سب سے پہلے کسی موڈل سے کانٹیک کرنا ہے جس کے پاس مینیمم 5,000 سے لے کر 10,000 تک لائکس آ جاتی ہیں اس سے آپ کو کانٹیک کرنا ہے اور اس کو بولنا ہے کہ میں آپ کی ایڈیٹنگ کروں گا بلکل فری میں اور آپ کو مجھے سارا کریڈٹ دینا ہے اور اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنی بیسٹ ایڈیٹنگ اس کے فوٹو پر جتنی سے جتنی اچھی کر پائیں آپ ایڈیٹنگ اتنی سے اچھی آپ ایڈیٹنگ کر دیجئے اس کے فوٹو پر اور کرنے کے بعد آپ اس کو فوٹو دے دیجئے اور وہ اپلوڈ کرے گا وہ آپ کو کریڈٹ دے گا تو 5,000 سے 10,000 تک اگر اس کے پاس لائکس آتی ہیں تو کم سے کم آپ کے پاس 500 تو وزٹ آپ کے پروفائل پر آ ہی جائیں گے اور وزٹ آنے کے بعد اگر آپ کی کوئی پروفائل چیک کرے گا اس پر آپ کی پوشٹ ریلی ہوں گی آپ کی ایک سے ایک بیٹر پوشٹ ریلی ہوگی تو وہ آپ کی پوشٹ سب سے پہلے تو کھول کر دیکھے گا اور اگر آپ کی پوشٹ اس کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو وہ آپ کو ڈی ایم کرے گا اور بولے گا کہ مجھے آپ سے اپنا فوٹو ایڈٹ کرانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے شروعات میں آپ کو منیمم 50 روپیز پرائز رکھنا ہے اس سے زیادہ آپ کو شروعات میں نہیں رکھنا ہے اور آگے جانے کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن آپ کو شروعات میں اتنا ہی پرائز رکھنا ہے اور آپ کو اپنا ایک لوگو بنا لینا ہے لوگو بنانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا جس کا بھی آپ آرڈر کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے فوٹو پر ہمیشہ اپنے لوگو کو لگا دینا ہے اور لوگو لگانے کے ساتھ ساتھ آپ کو نیچے اس طرح سے اپنا ایک نمبر دینا ہوگا اور سوشل میڈیا ہینڈلز دے سکتے ہیں وہاں پر تو جب بھی وہ اپنا فوٹو کو کہیں بھی اپلوڈ کرے گا تو جب بھی وہ فوٹو ڈالے گا تو سوشل میڈیا اور نمبر آپ کا لکھائی ہوگا تو جس کو بھی آپ کا فوٹو وہ پسند آتا ہے تو وہ آپ کو کونٹیپ کرنے کی ضرور کوشش کرے گا جس سے کہ آپ کے آرڈرز اور بھی زیادہ بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انسٹرگرام پر بھی اپنے فوٹو پر بھی نمبر ڈالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اگر آپ کا فوٹو کبھی ٹرینڈنگ پیج پر چلا جاتا ہے اگر آپ کا پوشٹ وائرل ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کافی سارے آرڈرز آئیں گے آپ کو سمالے نہیں ملیں گے اتنے سارے آرڈرز آ جائیں گے آپ کے پاس تو اس چیز کا آپ کو کافی زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو نمبر تو ہمیشہ دینا ہی دینا ہے لوگوں بھی دینا ہے ساتھ میں نیچے سوشل میڈیا بھی ہینڈرز دے دیجئے تاکہ لوگ آپ کی اس ہر سوشل میڈیا پر وزٹ ہو پائیں دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جانا ہے فائیور.کوم ویب سائٹ کے اندر اس کے اندر جانے کے بعد آپ کو سمبل سا سائن اپ کرنے ہوتا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کو اچھا سا ایک اکاؤنٹ بنا لینے ہوتا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کے پاس دو سے تین دن میں آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں ان آرڈرز کو کمپلیٹ کر کے بھی آپ وہاں سے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں آپ کو اپنے فوٹو میں ہمیشہ کلیریٹی زیادہ رکھنی ہے مطلب کہ آپ کے فوٹو میں ایچ ڈی کوالیٹی بہت اچھی ہونی چاہیے جو بھی آپ آرڈرز کمپلیٹ کرتے ہیں ان کے فوٹو میں کوالیٹی کافی اچھی کر کے دیں یعنی ان کا فوٹو اگر تھوڑا سا بھی دھندلہ ہوتا ہے تو آپ کو اپنی طرف سے کافی ساری کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کے فوٹو میں کافی اچھی کلیریٹی اور ڈیٹیلز لا سکیں آپ کو ایک بات ہمیشہ دھیان لگنی ہے آپ انسٹرگرام پر خود کی جو فوٹوز اپلوڈ کریں گے ان فوٹوز میں کریریٹیوٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے یعنی کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان لوگ کو تھوڑا بھی کافی نہیں کرنا ہے آپ کو خود سے کانسیپٹ بنانے ہیں ایک دم یونیک کانسیپٹ بنانے ہیں جو کہ آپ کو خود کو بھی پسند آئے اور دوسرے لوگ جو دیکھیں ان کو بھی پسند آئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے انسٹرگرام کا انگیجمنٹ بڑھے گا آپ کو بہت زیادہ لائکس ملے گی آپ پاپلر بھی ہوں گے پاپلر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک مہینے میں 20 سے 30 ہزار تو کیا آپ ایک مہینے میں ایک سے ڈیر لاکھ روپے مہینہ بھی کما سکتے ہیں اس چیز میں بہت زیادہ پیسہ آئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی